تو میں جناب بابا شفیق بیٹ صاحب کو سب سے پہلے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں السلام علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ جیتا ہوں نگے بانی اسلام کی ہاتر فاسق ہے میری تلخ نوائر سے گلا من ہر دور کے شداد میرے پاؤں کے نیچے اور یہ ساتھی ہیں میرے دین پیغمبر کے جگر بن میں آج بالخصوص دناب نکوی صاحب کی مجھے ان کا نام پورا نہیں آرہا لیکن ان کی محبت میں اتنا غرق ہوں انہوں نے مجھے بار بار دعوت دی آج صرف ان کو سلامیہ کے در پیش کے نکلیے اور اس لیے یہاں آیا کہ حسین سب کے بھی ہیں حسین شفیق بٹ کے بھی ہیں یہاں گلانی صاحب بیٹھے ہیں فرید پرچا صاحب بیٹھے ہیں ان لوگوں کا نام ہے صرف اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حسین کے حقیقی فسرے کو سمجھ گئے ہیں حقیقی فسرہ کیا ہے ظالم کے سامنے کھڑا ہو جانا اور اس کے سامنے سارنا چکانا آج حسین کے علماء کرام بیٹھے ہیں صحیح کہاں میرے دوست نے کہ لوگ متے بتے جائیں گی لیکن حسین کی محبت اور اس کی عظم جو ہے وہ ہتم نہیں ہوگی لیکن دو باتیں میں کہہ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا ایک یہ کہ حسین کے پاس جناب گلانی صاحب دنیا کی سب سے بڑی درگاہ مجود تھی روزہ رسول مجود تھا اگر آپ چاہتے وہاں بیٹھے ہاتھ چمواتے نظرانی رسول کرتے لیکن آپ نے جب روزہ رسول سے خداحفظ کہا اور یہ سمجھ تھے کہ آج میرے نانا کے دین کو میری ضرورت ہے اور میرے دوستو آج بڑی تنظیمیں بنی ہیں امن کی امن کی لیکن سب سے بڑا جو تاجدار تھا جو مبلغ تھا وہ میرا ہو سین تھا جنہیں علم کا سب سے بڑا امن کا درست دیا آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا وہاں کوئی خون خراب نہ ہو وہاں کوئی کتل عام نہ ہو وہاں کوئی کسی حرمت پر مال نہ ہو اور وہاں سے وہ کفے کے طرف چل پڑے اور میں آخری بات یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی وہ اس عظیم شخص کی کیسے بیعت ملتی ایک عظیم شخص ایک ظالم فاصل کی کیسے بات کرتا اور آج میرا پیغام ان علماء ان درشوروں ان ساسدنوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ حسین کے نانا کے دین کو اقتدار میں لانے کے لیے کوشش کرو جدو جاد کرو اور دور حاضر کے جزیدوں کے سامنے اپنا ساتھ نہ جکاؤ بس سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ